رمیش کمار وینکوانی صاحب سب سے پہلے ہمارے ہندو دھرم میں ہمیشہ دھرتی کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے ایک جنم دینے والی ماں دوسری رزق دینے والی ماں اور جب دھرتی کے اوپر کوئی آنچ آئے تو وہ اگر کھاموش رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے رزق کے ساتھ وہ اپنے خون کے ساتھ گداری کرتا ہے میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی فرسٹیشن اس کا ڈپریشن اس کو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنا ہوگا مگر اس کے باوجود بھی ایک ایکس پرائم نسٹر راہ ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ بات کرنا اور دنیا کے اندر جو پاکستان کو جانا جاتا ہے وہ پاکستان کی بہدر افواج کی وجہ سے جانا جاتا ہے پاکستان کے نیوکلئر پاور کی وجہ سے جانا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس الفاظ کی کبھی کبھار ایک تو بولنا چانکیا جی نے ارتشاستر میں لکھا ہے کہ پولٹیکل اچھا لیڈر وہ ہے جو بولتے وقت اتنا سمجھداری کے ساتھ بولے کہ کم سے کم اس کو اس چیز کے اوپر پشتاوا نہیں ہو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دھرم ہمارے مذہب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ کوئی گلتی ہو جائے تو وہ پراشت کر سکتا ہے وہ گناہ معاف کرا سکتا ہے پبلکلی ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے سارا دن ٹویٹر چلتی ہے کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے وہ گلت تھے جیسے ایک مرتبہ خان صاحب نے کہا عثمہ کے حوالے سے کہ عثمہ اس کے اوپر کیا تھا عثمہ لادن کے اوپر جو حملہ ہوا تو دوسرے دن اسی کو کلیرفیکیشن کس نے آگے کی شاہ ممکوریش نے کہا گے پرائم نیسٹر نے یہ نہیں کہا تھا تو اگر عمران خان صاحب سے یہ گلتی ہو گئی تو کم سے کم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری سیاست زندہ رہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا نام زندہ رہے کیونکہ ایسے الفاظ تو کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی محبے وطن بات نہیں کر سکتا تو ڈپریشن فرسٹیشن اپنی جگہ پہ مگر ان الفاظ سے دوری ہونی چاہیے دوسری چیز انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے سیکولر کنٹری کے اندر تیس کروڑ مسلمان منہ انڈیا پاکستان سے زیادہ انڈیا میں بستی ہے اور آج انڈیا کے اندر ایسی اسٹیٹ میں دانا میں سمجھتا ہوں سیکولرزم کے اوپر کوسچن مارک ہے ابھی وہ کشمیر کے ننے منے لوگوں کا کھون وہ نہیں دھولا اور ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے مسلمان کمیونٹی کا ایک اسلام فبیہ کے اندر آکے انہوں نے یہ جو کیا ہے جتنی مظمت کی جائے میں سمجھتا ہوں ہاؤس کی طرف سے یہ یونانی مسئلی آنی چاہیے مگر پرائم نسٹر نرندر موڈی کو بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ ملک سے باہر ہیں کیونکہ ہندوزم ہمیشہ ہمارا سناتن درم ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے کبھی بھی اس کی ڈس ریسپیکٹ نہیں سکھاتا دوسری چیز ریلیجن میں سمجھتا ہوں پولیٹکس کے اندر کبھی بھی مذہب کو نہیں لانا چاہیے مگر مجھے تاجب ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی مذہب کو لائے جاتا ہے انڈیا کے اندر بھی مذہب کو لائے جاتا ہے اللہ کا گھر مٹا کے بھگوان کا گھر بنایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں یہ چیزیں کم سے کم اس دو ہزار بائیس میں نہیں چلنی چاہیے دونوں ملکوں کا فیوچر اگر انڈیا چاہتا ہے کہ میں ایشن ٹائگر بنوں تو دونوں ملکوں کا جو فیوچر ہے وہ آپ آپس میں باہمی تلقات کو بہتر بنانا بہتر بنانا آپس میں ٹورزم ٹریڈ اور ٹریول کو شروع کرنا جو پرویز مشرف نے جہاں پہ ختم کیا تھا اور اسی ٹاکس کو میں نے وہاں سے شروع کیا تھا میں وہاں پہ گیا میں وہاں پہ ایکسٹرنل ایفیرس منسٹر سے ملا پینتالیس منٹ ان کے ساتھ میری ون او ون سپیچ اپنا میکنگ ہوئی نیرندر موڈی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کا یہی فیوچر ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں آپ اس میں تلقات بہتر بننے چاہیے مگر اس وقت خان صاحب نے بھی پازیٹیو رول استیار نہیں کیا اور کچھ وہاں سے ایگریسیو ایکشن آ گیا جس کی وجہ سے دوبارہ وہ چیزیں رک گئی میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت کی ضرورت ہے کشمیر سمیت پانی مسئلے سمیت اس وقت بنیادی ضرورت دونوں ملکوں کے بیچ میں ٹورزم بڑھانا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں میں جب اب شاردہ پیٹ ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے میں گیا تھا وزٹ کرنے جب میں وہاں پہ گیا تو میں راستے میں رکا تھا کیرن میں ازان ادھر آئی میں نے سنا آئی در تھا لوگ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں تو ہمیں اس طریقے سے لوگوں کو ملانا چاہیے لیڈروں کا کام یہ ہے کہ ملانا خاندانوں کو توڑنا نہیں یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے ایک امپارٹنٹسر بات کروں گا گرینڈ جرگا کی کل پرائم نسٹر شہباز صریف صاحب نے گرینڈ جرگا کی بات کی ہے میں نے دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار انیس میں میں نے کالم لکھے ہیں اسی کے اوپر کہ پاکستان کا فیوچر گرینڈ جرگے میں میں نے اس وقت بھی لکھاتا کہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں اتنے اپنے اوپر ظلم سینے کے باوجود بھی اتنے ظلم سینے کے باوجود بھی سب لوگ ان کو ملا کے ساؤتھ افریقہ کو ترقیبی طرح لے کے گیا اگر آخری نبی کی بات آخری نبی کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی سارے ظلم سینے کے باوجود بھی آپ نے ان کو کہا کہ میرے بچوں کو تعلیم دو تو ہم نے مدینہ ریاست ہمیں کہنا نہیں ہے ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے ہمیں ساؤتھ افریقہ کے ایکزمپل نہیں دینا ہے ہمیں نیلسن منڈیلا کو پڑھ کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے کوئی رول مادل بنانا پڑتا ہے سری لنکا کے حالات ہمارے حالات میں اتنا فرق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس گرینڈ جرگے کے اوپر دوہزار اٹھارہ انیس میں عمل نہیں ہوا آج بھی اگر عمل ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے چارٹر آف ایکونومی ہونا چاہیے چارٹر آف ڈیموکرٹ یہ جو پالیسی ہونی چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے ہم تنہا ہو چکی ہیں بہت تنہا ہو چکی ہیں ٹھینکی